جناب محل کی تلاشی لے لی اچھا اسی دوران ہمیں یہ ملا اور یہ بہندر صاحب کے کمرے سے ملا ہے اور ہاں جناب بہندر کو میرے باس لاؤ جا دے جب تک سچ کھل کر سامنے نہ آ جائے جو میرے نظروں کے سامنے رہے جو حکم جناب سونا ہم نے ڈھونڈ لیا کوئی مسئلہ واقعی نہیں ہے الحمدللہ عثمان صاحب کوئی مسئلہ واقعی ہونا چاہیے یاکوب صاحب اپنی ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یا کسی کا سر اتارنا ہمارے لیے بس ایک حکم نہیں ہے ہم انصاف کے لیے عدالت جرم کے شواہد قاضی ان سب چیزوں کا بھی تلاک کرتے ہیں ہمیں ایک سردار کے ہموں سے نکلے ہوئے الفاظ سے نہیں بلکہ عدالت سے انصاف حاصل کرتے ہیں تو فیصلہ ہوا کہ عدالت قائم کی جائے اور میں خود اسے دیکھوں گا سونا مقصد تھا نہ آپ کا یہاں خوبصہ وہ مسئلہ حل ہو چکا باقی ہمارا اندرون امام میں آئیے باہر تک آپ کو چھوڑ دوں عثمان صاحب جب عدالت لگے گی تو میں بطار سلطان شرکت کرنا چاہوں گا جس دن آپ نے بیعت کی اس دن سے کوئی مسئلہ اندرونی یا بیرونی نہیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں ایک انصاف کسے ملے گا عدالت لگے گی تو یقین ہوں انصاف اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے کیا بات ہے شہزادے اسمان سردار یہ خبر سن کر کتنا خوش ہوئے ہوں گے شہزادے ان کا سر آپ کی وجہ سے یقیناً فخر سے بلند ہو گیا ہوگا بائندر صاحب بائندر صاحب بوران صاحب آپ کو زخمی کیا اور آپ نے خزانہ چُرایا اور آپ کی وجہ سے مارے گئے ہمارے جنجوں آپ کو کوئی غلط فہمی ہے شہزادے خدداری اور میں میں ایسا کیوں کروں گا سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں اور سونا بھی ہمیں آپ کی رہائشگاہ سے ملے صرف رہائشگاہ سے ہی نہیں کچھ سونا یہ ہی تھا جو آپ کے کمرے سے برامت ہوا ہے بائندر صاحب خدا نا خاص تھا یہ بہتان ہے آپ بتائیں مجھے سونے کی کیا ضرورت ہے اور آپ نے یہ کیا کہا بوران کو قتل کرنے کی کوشش سے کیا بتلا بھی آپ کا کیا آپ مجھے نہیں جانتے مجھے بتائیں جا اندر قبیلے کا سرداروں میں بائندر یاکوب صاحب نے اس کے لئے قائل کیا یا پھر اپنے لیکھئے آپ نہیں کیا آپ خود پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے بائندر صاحب کیا مطلب ہے آپ کا اللہ نہ کریں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں شہزادے انہیں زندان لے جاؤ یہ الزام مجھ پر لگانے کے بجائے میں اپنا سرکٹوارا پسند کروں گا شہزادے وہ ان در سونے کے لئے اپنا سمیر نہیں بیچ سکتا دھیان رکھئے گا دوا دینے میں کوئی کتا ہی نہ ہو اور وہ دوائیں بھی ضرور دیجئے گا جو آپ نے تیار کی ہیں ان کے چند قطرے کافی ہوں گے جو حکم شہزادے ٹھیک ہے جائے علاؤدین صاحب اوہ تو آپ یہاں ہیں تو آج آپ پھر سے تبیب بن کر گھوم رہے ہیں جنگجو تو لگتے ہی نہیں تعریف کرنے کے لئے شکریہ آپ کا کچھ زیادہ ہی بھروسہ ہے خود پر مگر خود پر اتنا یقین کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا تبیب صاحب کیا بات ہے آج آپ غصے میں نہیں لگ رہی ہیں یا پھر آپ نے چائے پینا شروع کر دی ہے خاتون بات سنے سمجھ گیا آپ نے نہیں پی میں نے کیا کہا تھا روزانہ ایک پیالا پینا ہے اس طرح سے آپ کو گھبرات نہیں ہوگی اب اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ کام میرے منتظر ہیں بالا خاتون کیسی ہے انہیں کیا ہوا ہے ان کی حالت کچھ زیادہ بگڑ گئی تھی یہ کیا کہہ رہی ہو کیسی ہے یہ قسمت خیریت تو ہے انہیں بہت زیادہ بخار ہیں شاید انہیں سردی لگ گئی ہوگی انہیں آرام کی ضرورت ہے میں نے ان کے لئے یخنی تیار کروائی ہے جس سے ان کو افاقہ ہوگا انشاءاللہ قسمت ملہن بالا شکر ہے اللہ کا تم ٹھیک تو ہو نا ٹھیک ہوں میں والدہ آپ ٹھیک ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک ہے بھائی کیا ہوا تھا انہیں بابا نے تو بتایا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں سفر کی تھکاوٹ تھی لیکن اب یہ ٹھیک ہے بلکل ایسے ہی ہے نبالا ٹھیک ہوں میں کوئی ضرورت نہیں ڈرنے کی آپ ہمیشہ ٹھیک ہی رہیں گی قسمت خاتون ان کی دوا تیار کریں دوا تیار کر لی ہے میں پلا دوں گی انہیں نظر انداز مت کیجئے اس سے آپ کو شفا ملے گی ٹھیک ہے پی لیتی ہوں میں ویسے میں ٹھیک ہوں اسی لئے میں یہاں نہیں آتی کہ آپ سب ہی میرے لئے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیوں کہہ رہی ہو ایسا بالا ہم کیوں نہ فکر کریں تمہاری آپ جلدی سے اپنے قدموں پر چلنے لگیں گی والدہ بس آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئی ہیں صحیح کہا نا خاتون موسیقی 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 کیا اندر آسکتے ہیں جناب آجاؤ میں نے کچھ نہیں کیا جناب باقی لوگ جائیں تم کہتے ہو کچھ نہیں کیا تم نہیں لیکن تمہارے کمرے سے شواہد ملے سردار میرے خلاف کوئی چال ہے یہ آخری دفعہ اپنے گھر کب گئے تھے ایک سال پہلے حضور میرا مکان تو خالی ہے بالکل تم کہتے ہو خالی ہے لیکن وہاں سے بہت کچھ ملا ہے شبائیہ وہ سارا سونا وہاں رکھا ہوا تھا یہ ضرور سازش ہے کتنے لوگ جانتے ہیں اس بارے میں صرف سپائیوں کو یہ معلوم ہے یہ کیا ہے مطابق سردار یہ ضرور اسی کا کام ہوگا جس نے چال چلی ہے میرے سردار اللہ آپ سے راضی ہو آپ نے مجھ پر اس وقت بھروسہ کیا جب میرے حالات برے تھے نئی زندگی تھی میں نے آپ کے مقصد کو اپنا مقصد سمجھا میرے خواب چور چور ہو چکے تھے مگر آپ نے اسے پورا کیا مجھے ایک راستہ دکھایا سردار کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ یہ بائندر آپ کو دھکا دے سکتا ہے بہت سے سال گزر گئے بہت زیادہ عرصہ گزر گیا مجھے یقین نہیں ہے کہ تم دھوکہ بھی دے سکتے ہو مجھے لیکن عدالت کے باس شواہد ہے ہاں وہ رہے یہ ہے اس وقت آپ کے انصاف سے با خوبی واقف ہوں میں صرف آپ ہیں جو مجھ پر بھروسہ کر رہے ہیں میرے سردار اگر آپ کو بھی مجھ پر شک ہے اوروں کی طرح اور آپ بھی مجھے خددار مانتے ہیں جیسا کہ سب کہہ رہے ہیں اس وقت تو میں جینا نہیں چاہوں گا سردار میری گردن آپ کے لئے حاضر ہے رکو ہرگز نہیں میرے یقین کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا عدالت تو لگے گی اور سب کچھ ایسا ہی ہوا آگر تو عدالت ہی فیصلہ سنائے گی سپاہیوں سپاہیوں میرے لے جاو موسیقی اللہ اودین بائندر کیسے تعلق ہے یا نہیں تمہیں اس کی تصدیق کرو گے یاد رہے کل عدالت لگائی جائے گی آپ کا کیا مشورہ ہے بابا احتیاط سے کام لینا ہے ہر چیز کی چھانبین کرو تفصیل سے بتاؤ اس وقت تم کی سوچ ہے ان کے ذہن میں اس وقت صرف بالا والدہ ہیں بابا کیا ہوا اسے آپ کو معلوم ہے وہ اس وقت محل میں ہے اور ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے بابا وہ آج صبح بے ہوش ہو گئی تھی کیا کہہ رہے ہیں فاطمہ جانتے ہیں بالا بیمار ہو گئی ہے اور ملہون نے ابھی تک یہ بات اسمان کو نہیں بتائی جی والدہ آپ کا کام آسان ہے کیا تو عورتوں کے درمیان محبت سے زیادہ آسان کوئی چیز ہے ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا وہ سرداری کی خاطر اپنی جانے تک قربان کر سکتی ہیں وہ جرون ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے میں نے بالا ایک شیخ کی بیٹی ہے اس نے اپنے والد سے آداب حاصل کی فرما برداری سے کی اور ملہون ایک سردار کی بیٹی ہوشیار امتحان سے پوری طرح واقف ہو کر وہ اس جگہ آئی ہے تو کیا کریں گی والدہ؟ یہ کام تمہاری ذمہ داری ہے تم کرو گے یہ کام نہ بالا نہ ملہون ہم سب سے پہلے اورہان کے خلاف کھیلیں گے اپنے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو نا محمد؟ حکوم دیجئے بھی مار دیتا ہوں بالکل نہیں اورہان کے ساتھ ہم کچھ اور کریں گے مار نہیں سکتے مگر ڈرد تو دے سکتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے ہولو فیرہ کو بیغام بچوا کر اسے بازار میں مدو کیا ہے خوبصورت لڑکی ہے تجارت پر خوب جانتی ہے اگر تم ہولو فیرہ سے شاتی کر لو تو وزیروں کے ساتھ ہماری تجارت ترقی کرے گی اور ہم اس کے مسیحی پیروکاروں کا اعتماد بھی حاصل کرنے گے اس چال سے اورہان پاگل ہو جائے گا وہ اپنی ماں کی وجہ سے ہولو فیرہ سے محروب ہو رہا ہے جب ہم ہولو فیرہ حاصل کرنے گے تو وہ اپنے خاندان سے بھی دشمنی کرنے لگے گا ہولو فیرہ سعادت خاتون نے سرحدی بازار میں مدو کیا ہے کیا آپ وہاں جائیں گی شہزادی؟ ابھی نہیں معلوم کہ جانا چاہیے یا نہیں اورہان کو دیکھ کر تسلی نہیں ہوئی مجھے شہزادی کیا آپ ابھی اورہان ساں اس کی کوئی اہمیت نہیں چھپ رہو الویدہ تک نہیں کہا اس نے مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے اپنا خاندانوں سے خصوصاً اس کی والدہ اس کی گھر والے نہیں چاہتے آپ کو لیکن اورہان صاحب واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں کسی کی نہیں سنیں گے وہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے آپ کو ایسا ہی ہے نا شہزادی؟ مجھے نہیں معلوم اس کی آنکھیں وہ ہی ہیں ابھی بھی مگر مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ مجھے چاہتا ہے یا نہیں ہاں یہ ایک مشکل سوال ہے سپاہیوں سے کہو کہ تیاری کریں ہم سفر کے لئے نکلیں گے موسیقی موسیقی